سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گیا تاکہ آپ کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اسلام علیکم امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوٹ ادو پاور کمپنی لیمیٹیڈ کا ٹیکنیکل ریویو کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس وقت اس شیئر کی کیا صورتحال ہے اس میں اگر بائنگ سٹریٹیجی اپنا نہیں ہو ٹیکنیکل پوائنٹ اف یو سے تو وہ کیا بنتی ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں کہ انیلسیز کیا جا سکتا ہے اور تاکہ آپ فیوچر میں خود جو ہیں وہ انڈیپنڈنٹلی انیلسیز جو ہیں وہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی ٹیکنیکل سے لیٹڈ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ان کو میں بتاتا چلوں جن لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ میں آلیڈی ٹیکنیکل انیلسیز سیلیٹڈ ایک کورس جو ہے آلیڈی بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو ٹرینڈ لائن سیلیٹڈ سپورٹ رزیسٹنس آر ایسے سیلیٹڈ تو آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں تو درہا دیکھتے ہیں کوٹ ادو پاور کمپنی لیمیٹیڈ کا آپ کے سامنے چارٹ جو ہے وہ اوپن ہے ڈیلی چارٹ ہے اور یہ انویسٹنگ ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ جا کر میں نے ڈرا کیا ہوئے تھوڑا سا کر ہم زوم ان کریں اور دورہ قریب جا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنوے والی آخری دن یعنی کے جمعہ والی دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر جو ہے وہ پتیس روپے پہ سٹارٹ ہوا ہے اور کلوز ہوا ہے تقریباً تئیس روپے پر اور یہ اچھا خاصہ جو ہے وہ نیچے گی رہا ہے اس کی جو سٹرونگ سپورٹ ہے وہ اس وقت ریڈ لائن سے میں نے ڈرا کی وی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً بائیس اشاریہ اکتر پہ پر پڑ رہی ہے اور یہ اپنی ریزسٹنس کے سوری سپورٹ کے کافی قریب ہے اس وقت یعنی کے اس وقت کلوز ہوا ہے تئیس روپے پہ جو اس کی سٹرونگ سپورٹ ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں بائیس اشاریہ اکتر کے راؤنڈ آباؤٹ ہے یا پھر اگر میں تھوڑا سا اس کو پریسائز کروں تو یہ بنتی ہے جنابے والی اس جگہ پہ یعنی کے بنتی ہے بائیس اشاریہ ساٹھ اگر آپ ایکوریٹ دیکھیں تو بائیس اشاریہ ساٹھ کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی ایک سٹرونگ سپورٹ جو ہے وہ ایکسسٹ کر رہی ہے ایک ڈاؤنورڈ چینل یا ایک ویج فارمیشن کے چینل میں یہ اس وقت شیئر جو ہے موو کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس میں اگر بائینگ کی بات کی جائے نا اس میں دو کام جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل انلیس جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو میڈیئر سٹرونگ سپورٹ جیسا کہ میں نے بائیس اشاریہ چھے پر کئی ہے ادھر وہ بائی کر لے اور پھر تھوڑا اوپر جائے تو اس کو سیل کر دے لیکن اس سٹریٹیجی میں تھوڑا سا رس زیادہ نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ والیم کو دیکھیں نا والیم میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو یہ نیچے گرہ ہے اس کا اگر آپ والیم دیکھیں نا جنابے والی یہ آپ کے سامنے والیم آ رہا ہے دیکھیں یہ والیم آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں نارمل ڈیز میں پچھلے دن میں اگر آپ دیکھیں تو والیم ادھر تھا ٹیک ہے ادھر تھا آج دیکھیں جو لاس ڈے ہے جس دن یہ گرہ ہے پچیس روپے سے گر کر تئیس روپے پر کلوز ہوا ہے تقریبا آپ اگر دیکھیں تو اس دن والیم سترہ ملین سے زیادہ کا ہے اس سے پہلے والیم شاید ایک ملین دو ملین آن ایوری چال رہا تھا اگر آپ دیکھیں لائن میں ڈرا کرتا ہوں اس طرح والیم چال رہا تھا لیکن آخری دن والیم اتنا زیادہ اپر گیا ہے یعنی کہ جو یہ نیچے گھرا ہے اس دن والیم بہت زیادہ تھا تو یہ ڈاؤنورڈ جو نیچے موو دکھائی ہے اس کا والیم زیادہ ہونا جو ہے وہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ شاید یہ اپنی سپورٹ کو بھی بریک کر جائے تو کیونکہ ڈاؤنورڈ میں اس نے سٹرنٹھ جو والیم زیادہ ہونا جو ہے وہ سٹرنٹھ کو ظاہر کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے سیکھنے کی بھی چیز ہے تو آپ دیکھیں والیم کو کیسے یوز کرنا ہے انیلسیز کے لئے کہ آپ دیکھیں جب نیچے گر ہے تو والیم کتنا زیادہ تھا والیم آن ایوریج والیم سے بہت زیادہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ڈاؤنورڈ شاید یہ اگلے ایک دو دن اور جو ہے یعنی اگلے ایک دو سیشن اور جو اس کے سیشن ہے ٹریڈنگ سیشن ہے اس میں شاید مزید نیچے گرنے کے چانسز نظر آتے ہیں تو جو شورٹم رسکی سٹیٹیجی ہے وہ لی جا سکتی ہے بائی سیار یا ساٹھ پر اس کو بائی کیا جائے اور ہولڈ کیا جائے تھوڑا سو پر جائے تو سیل کر دیا جائے لیکن رسک کیا جائے سکے میں نے ایک کو پتایا کہ والیم بہت زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس کو بریک کر جائے ایک جو سیف سٹیٹیجی ٹیکنیکل ہے انہیں سوچے گا وہ یہ سوچے گا یہ جو اس کی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ لائن ہے یہ اگر اس سے قریب جائے یعنی کہ یہ اس جگہ پر نیچے گر کر اس جگہ قریب آ جائے جو کہ تقریباً اس وقت اٹھارہ رپے پر بنتی ہے تو پھر اس کو بائی کر لیا جائے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے والیم کو نظر اس وقت جو اس کا والیم ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ نیچے گر رہا ہے اور ساتھ والیم جو ہے وہ نیچے وہ بھی گرتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ڈاؤنورڈ پوشتی بیرز جو اس کو کھینٹ رہے تھے وہ اب تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کو اس کی جو یہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ لائن جو ہے اسے قریب جو ہے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے یہ درہا سیف سٹریٹیجی ہوگی تو یہ دو سٹریٹیجی ہیں جو اس میں ایک ٹیکنیل لینجز جو ہے وہ فالو کر سکتا ہے اور جو یوز کر سکتا ہے تو امید آپ کو اس کی اچھے طریقے سے اس سیچوئیشن کی سمجھ لگی ہوگی اور آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان کا مینہ چال رہا ہے آپ کی دعاوں کی شدی ضرورت ہوگی اپنے بھائی کو یاد رکھے گا اور آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ مجھے بڑا حسنہ دیتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں آپ کے اچھے کمنٹس مجھے حسنہ دیتے ہیں کہ میں ٹائم نکال کر ویڈیوز بناتا رہوں بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور بس آپ کی دعایں میرے لئے بہت ہوں گی امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے میں طرف سے خدا حافظ فی ایمان اللہ